جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہندی سینما میں سیم بہادر کو لے کر حال ہی میں ایک فلم ریلیج ہونے والی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کون تھے سیم بہادر یہ وہ ویکتیتوں ہیں جنہوں نے بھارتی سینہ کو نئی انچائیوں تک پہنچایا سیم بہادر یا سیم مانک شاہ کا جنم 1914 میں ہوا تھا اور ان کا پورا نام ہورمج جی فرام جی جمشید جی مانک شاہ تھا بچپن سے ہی نیڈر اور بہادر ہونے کے قارن ان کے دوست اور ان کے ساتھی انہیں سیم بہادر کہتے تھے دراصل سیم بہادر اپنے پاپا کی طرح ڈاکٹر بننا چاہتے تھے لیکن پاپا کے ڈانٹنے پر گصہ ہو کر سیم نے بھارتی سینہ میں شامل ہونا چاہا اور وہ اس میں شامل بھی ہو گئے سیم بہادر نے دوستے وشوید میں بھی بھاگ لیا تھا تب ان کے شریر میں سات گولیاں لگی تھی تب مشکل سے ان کی جان بچ پائی تھی سیم مانک شاہ بھارت کے پہلے پھائیو سٹار جنرل اور بھارت کے پہلے فیلڈ مارشل بننے والے ایک تھے سیم بہادر سب سے ادھک چرچہ میں تب آئے جب 1971 میں بھارت اور پاکستان کے بیچ یدھ ہوا کہا جاتا ہے کہ بھارت نے یہ یدھ ان کی بدولت ہی جیتا تھا اس کے بعد نقشے پر ایک نیا دیش بانگلہ دیش بنا تھا سیم مانک شاہ کا سب سے لوکپریہ واقعہ وہ بنا جو انہوں نے تتکالین پردھان منطری اندرہ گاندی کو کہا تھا آئی ایم آلویز ریڈی 1971 کی لڑائی میں اندرہ گاندی نے سیم مانک شاہ کو لڑائی لڑنے کے لیے تیار رہنے کو کہا تو تب انہوں نے اندرہ گاندی کو جواب میں یہ واقعہ کہا تھا بھارتی سینہ کی اس مہان شکشیت کا ندن سن 2008 میں ہوا تھا فیلال آج کی اس ویڈی میں اتنا ہی اسی طرح کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے جلد رہی ہے آپ مارے یوٹیوب چینل پستک بوت سے